صبر کی تلقین اور عبادت میں گزری تھی صبر کی تلقین اور عبادت میں گزری تھی تو یہ صبح ہو جب ہوئی ہے اور قرمانیاں ہمیں اور شہادتیں ہمیں مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو اس دن کے حال کی کوئی خبر نہ تھی یہ بات بڑی عجیب ہے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو گمان تک نہ تھا کہ زمین پر یہ کچھ ہو جائے گا اور نام نہاد کلمہ پڑھنے والے یہ کر گزریں گے اب ان کو خبر کس نے دی یہ بات بڑی عجیب ہے لوگوں ہر واقعہ کا کوئی راوی ہوتا ہے خبر دیتا ہے مخبر ہوتا ہے مگر جو کچھ کربلا پہ بیتا اس کی خبر مکہ اور مدینہ میں مصطفیٰ نے دی خود دی شہر مکہ میں عبداللہ ابن عباس کو دی مدینہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی دوپہر کا وقت تھا میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں جو بدبخت اور بدنصیب یہ کوشش کرتے تھے موسم اور مہینوں کا حساب نکال نکال کے کہ کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ جب کربلا کا مارکہ بپا ہوا تو سردیوں کا موسم تھا گرمی نہیں تھی تاکہ یہ جو تم ان کی پیاس کے قصے پیان کرتے ہو یہ ختم ہو جائے لانت ہو تم پر یہ سارے کچھ اس بدبخت یزید اور اس کی فوج اور اس کے لشکر کے دفاع کے لیے ہے کبھی اس کو جنتی بنانا کبھی اس کی بخشش و مغفرت کا سوچنا کبھی اس کو بے گناہ بنانا جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سریحاً دلائل خاصہ سے اس کے جہنمی ہونے کی خبر دی لوگ ایک حدیث قسطنطنیہ کا نام لیتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا آقا نے فرمایا تھا ان کی بخشش اور مغفرت کی بشارت دیتا ہوں مغفور اللہ کیا فرمایا جہالت کی انتہا ہے کسی نے ان کی گرفت نہیں کی ایک بخاری کیا کل کتب حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں قسطنطنیہ کا نام آیا اس بشارت والی حدیث میں اس بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا ذکر سینکروں حدیثوں میں آیا ہے مگر وہ جب امام مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ فتح کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قرب قیامت میں اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آیا ہے جب ابواب الفتن میں اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آقا علیہ السلام لے سکتے ہیں بخاری مسلم تلمزی ہر کتاب میں ہے تو پھر اس مخفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام کیوں نہیں لیا تو پہلا یہ مغالطہ دور کر لیں کہ بشارت کی مخفرت مخفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے کتاب حدیث میں اور اس کی شروعات میں سولہ کتاب حدیث اور اس کی شروعات میں کہیں اس مخفرت کی بشارت میں مطن حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے اس میں قیسر مدینہ تو قیسر کا نام آیا ہے لفظ آقا نے فرمایا اول جائشن من امتی یغزون مدینہ تا قیسرا مخفور اللہ فرما میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیسر کے مدینہ پر حملہ کرے گا قیسر روم کے شہر پر قیسر روم کے شہر پر جو جہاد کرے گا ان کے لئے بشارت دی ان کے لئے بخشش و مخفرت کی بشارت ہے قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے قیسر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے قیسر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے قسطنطنیہ کا نام شارہین نے لیا صاحب حدیث نے مصطفیٰ نے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مدینہ تا قصر اور یاد رکھنے فرمایا اول جائشن پہلا لشکر کیا پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس کے لئے بشارت دی تھی یزید جس لشکر میں گیا وہ آٹھمہ لشکر تھا یہ جو تماشا بنا رکھا آٹھمہ لشکر تھا پہلا لشکر جو بلاد روم پر حملہ آور ہوا اور جس نے قسطنطنیہ اور روم کیسے روم کے شہروں پر چڑھائی کی وہ سن بیالیس میں تھا جس میں جزید نہیں تھا یہ تاریخ الکامل امام ابن لسیر کے میرے پاس ہے علامہ ابن خلدون کی تاریخ کو پڑھ لیں الکامل فی تاریخ امام ابن لسیر کو پڑھ لیں امام زہبی کی تاریخ اسلام کو پڑھ لیں کل کتب حدیث امام ابن کسیر کی البدایہ ونہایہ پڑھ لیں ہر کتاب حدیث کھنگالنے کے بعد بات کر رہا ہوں بلادِ روم پر پہلا غزوہ بیالیس ہجری میں ہوا وفی حاضِ سنہ بیالیس ہجری غزل مسلمونہ وغزل روم دوسرا لشکر کشی بلادِ روم پر ترتالیس ہجری میں ہوئی اور اس سال بسر بن ابی ارتا وہ روم پر لشکر لے کر غزوہ کیا اور عمل آور ہوئے وَشَتَّى بِأَرْدِمْ حَتَّى بَلَغَلْ قُسْتُنْتِنِيَا اور قُسْتُنْتِنِيَا تَجَّا پہنچے قُسْتُنْتُنِيَا کا نام بھی نہیں تھا لیکن اگر کسی کو قُسْتُنْتُنِيَا ہی کے ساتھ زد ہو تو قُسْتُنِيَا پر بھی مسلمانوں کا لشکر سن ترتالیس میں پہنچ گیا تھا یزید کا تعلق جس لشکر سے ہے وہ انچاس کا تھا تو قُسْتُنْتُنِيَا تَجَّا مسلمانوں کے لشکر فاملا کر چکے تھے حضور نے فرمایا تھا اول جائشن کیا پہلا لشکر میری امت کا جو غزوہ کرے گا قیسر کے شہروں پر اس کی مغفرت ہے تو پہلے لشکر کے اقدار تو انہی تالیس والے بنتے ہیں یا اس کے بعد ترتالیس والے بنتے ہیں تیسرا لشکر نوالیس میں گیا اور اس کے کمانڈر عبد الرحمان بن خالد بن ولید تھے حضرت خالد بن ولید کے سابزاد عبد الرحمان اور اس سے پہلا جو لشکر گیا اس کے کمانڈر حضرت بسر بن عبی ارتا تھے روم پر جو گیا مدینہ قیسر میں چوالیس میں حضرت عبد الرحمان بن خالد بن ولید گئے اور ان کے ساتھ پھر بسر بن عبی ارتا نے بحری جنگ کر کے روم پر حملہ کیا کسٹنطنیہ تک چوالیس میں تیسرا رشکر پھر چھالیس میں گیا ارض روم پر اور چھالیس کے رشکر میں پھر مالک بن عبداللہ کمانڈر تھے اور اس کے ایک دستے کے عبدالرمان بن خالد بن ولید کمانڈر تھے اور اس کے ایک اور دستے کے حضرت مالک بن حبیرہ سکونی کمانڈر تھے ان کی کمانڈ میں لشکر گئے چھالیس میں پھر اس کے بعد اگلے لشکر تنتالیس میں گئے ارض روم پر اور اس کے کمانڈر مالک بن حبیرہ تھے اور حضرت عبدالرہمان القیمی انتاکیہ والے وہ تھے ان کی کمانڈ میں لشکر پھر گئے روم اور کسٹنطنیہ کے علاقوں میں پھر چھٹا لشکر چاس میں گیا اس کے کمانڈر پھر مالک بن حبیرہ تھے روم پر اور غزوہ ہوا فضالہ بن حبیر کا وہ بھی کمانڈر تھے اور ان کے ہاتھوں روم کے شہر فتح ہوئے کیسر کیسر روم کے شہر فتح ہوئے مالک حریمت ہاتھ میں آیا اور پھر اکتیسرہ غزوہ اور ہوا آئیسی سن میں اور اس کا کمانڈر یزید بن شجرہ الرحاوی تھا یہ اور سے ابھی تھے تم نے خلط ملت کر رکھا ہے جزید بن شجرہ الرحاوی بہر شام میں سے تھے اور پھر جا کر ساتھ ماں غزوہ ہوا اچاس میں کیا جس میں جزید کا جانا آتا ہے تو آقا نے شرط لگائی تھی یہ بخاری کی حدیث کے لفظیں اول جائشن کہ بلاد روم مدینہ قیسر پر غزوہ فتح کی شرط نہیں ہے حدیث میں فتح کا لفظ نہیں ہے یغزو جو جنگ کرے گا جو غزوہ کرے گا فتح بھلے کب جا کر ہو جو جنگ کرے گا وہ پہلا لشکر اس کے لیے